الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول اہل کریم سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبی ادمین اما بعد سامین کرام پچھلے دلے خطبات و سندو تمہیلی تھی اصل بات شروع ہوئی تھی بے حضرت علامہ بار رحمت اللہ رہی نظرن دلی واقعہ کربلا ترانلہی پچھلے سال بھی رہ گئی تھی اسرار سی دوستان لابے وہ بیان ہونی چاہیے اصل موضوع تھی خطبے لاؤوا درمانہ حریت اسلامیہ وصر حادثہ کربلا اے عنوان ہے اوڈا کہ اسلام نے جڑی آزادی جتی ہو کی راز ہے کیڑی آزادی ہو اور واقعہ کربلا جڑا اندار پیت کی ہے راز کی اگر صرف معاملہ ہی اندار کے نواسہ رسول قتل ہو گئے بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے کوئی ایسی گھر نہیں مگر جس مشن لی جس غرض نہیں امام نے جان دیتی نا تو اے ڈا بناندیا اے نا اچھا ہے پہ جے مسلمان اسرار دنوں نہ سمجھنے دنوں اسلام بھی سمجھنے نہیں آ رہے صرف قرآن جڑا ہو دا ان پہ اطلاق بھی قرآن اتریا کیوں اس تو ایک آدمی دی موعدہ مسئلہ نہیں میں روندی ہے دنیا اس انقلاب تھے اس تبیلی تھے روندی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کسی دسے آ دی سارا اٹھ کے رکھتا گیا تو اے بیان انشاءاللہ ہوں گا مگر اس تو پہلا ایک دوستہ بھی پھون سی ہے ہنچٹ بھی آ گئی محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حدیث کی صحت ورسانت کے بارے میں بتا دیں جس میں حضرت محمد مسئلہ علیہ وسلم کے ہر رضیوں نے چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے فرشتے نے یہ کہا تاکہ بچہ کا رولہ میں شہید کیا جائے گا اور مٹی بھی دکھلائی تھی باقی دوستوار بھی کوئی دوست نے کتے مگر وہ غیر متعلقہ آجدہ ہو دا کوئی فیدا نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے حضرت طریفہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے تاصل واقعی ارشاد برمانے جزاکم اللہ نہیں صرف پہلا ٹکڑا جڑا ہے یہ کئی لوگوں نے سوال کی اور کئی مسجدان لوگوں نے کوئی حضور نے نہیں ہے کہا نہ کوئی پیش گوئی کی اس تو یہ واقعی ضروری تھی اور اس دوستہ احسان ہے بینے توجہ دلائی کہ میں اس پہلے ٹیلی فون پر ہوں کتاب میں رکھ لیاں تھی یہ ریکارڈ کرا دے کہ ایسی گل نہیں کہ ہمیں نظر انداز کی رات ہے چھوٹی بڑی گل ہوں دی مولی قصہ صحیح حدیث دا انکار کر دے اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جڑا روائے وہ بھی ریکارڈ کروں گا دو میں حدیث ہیں بہت ہمیں اس موضوع تھے اور انہیں دعا لکھا جانا ضروری پہلی حدیث پاک اے سلسلات اللہ حدیث سیعہ اللہ مناثر الدین المانی رحمت اللہ علیہ آٹھ سو اکی نمبر اور آٹھ سو بائی آٹھ سو بائی نمبر تھے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیانا فرمایا کہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ قدخل علیہ البیعت ملک اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک بیوی امہ سرما یعیشہ رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئی رسول اللہ نے روندے ہاں پہ پوچھے اللہ دے رسول کی گل تو فرمایا ہونے میرے کول اللہ دا پرشتہ اس کے عرد داخل ہویا دیڑا اس تو پہلہ کا دینی آیا فکار علی ان ابنہ کہا حضرت حسین و مقتول اور فرمایا یا رسول اللہ جیسے بچے نا تسیل پیار کر رہے جیسے قتل ہو جاؤ انہوں تو امت ظالم نے قتل کر رہے وین شیطہ رہے تو کمن تربت اللہ رضی اللہ دی یقتل ہو گیا تتواڑی مرضی ہوئے تو میں اس زمین دی میں ٹی وی توانو دکھا دا کارا فہدہ تربت اللہ ہمرا سر خرم دی میں ٹی وی موٹ پڑھ کے منو گھائی پیار زمین ہے جتے تواڑے سر خرم نے قتل ہونا کل تو بہا زی صحی اللہ شرط شاکھان بخاری مسلم دی شرطان جولا بہلکو پوری وکار الحیثمی نومی جلد ایک سو ستاسی سوا منوز واد ورواہو احمد ورجال ورجال السعید اگر پھر ہوڑ بھی شواہد پیش کی تے بھی ایک کی نہیں حضرت عریتوں میں سرما تو ابو تفیل توں کئیان تر روایت آئی وی صحی اللہ حسن حضرت عبو تفیل زید سنت حسن اور حضرت عریت رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوتے ہیں کہ حضرت عریت رضی اللہ علیہ وسلم جہارہ سی جدوں کربلا دے میدان لینوہ پہنچے کہ اوسوے حضرت عریت رضی اللہ کیا اسبر یا باب دلہ حسین صبر 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 حسنان کیا ایک ہی کرلو یہ حضرت عریت رضی اللہ علیہ وسلم داتا یومن میں اللہ درسول بھی خدمت ایک دن گیا ویناہ تفیضہ تو میں دیکھا بلکل چشمی لی طرح حضرت عریت رضی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا اللہ درسول کیا فرمایا بیٹا تو حسین اس طرح شہید ہونا آخرہ جو محمد ورد عالو صحیح سکات اے سمجھو اٹھ سو اکی اٹھ سو بائید صفحہ اگر چار سو چراسی ہے چار سو شہسی ہے اگلی حدیث پاک کہ اللہ درسول علیہ السلام روئے بلکل خواب دے ابن عباس رضی نے دیکھا اے محمد ورد عامد جو پڑھ رہے ہیں اور مشکال شریف جو بھی پڑھوں گا تینی جلد ہے الفتر ربانی محمد ورد عامد ایک سو ستر سو الفتر سالس فی روایا ابن عباس رضی اللہ عنہ یام قتل الرسول علیہ وسلم ابن عباس رضی نے جلا خواب دلہ درسول اللہ ورکھے آئے اس دن جاتا ہمام محمد ورد عسلام شہید ایرہ بیان اور اس جلد چیز نمبر تین سو اٹھتر ہے حدیثہ انہیں ابن عباس نقال رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجرم نائم بن اسفن نہار دوپیر دے وقت میں مکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے خواب دیکھیا وہاں قائم کھڑے زی اشز بلکر آپ دے بار بکھرے زی اغبر اور مٹی کٹا زورت پیہ بیدی قارورہ کی ازام ہاتھ شیشی سی جزے خون پریا وکلتا بھی انتا ومی یا رسول اللہ ماہ میں حلیہ وے کیا کیا اللہ رسول میرے سے تیرے ماں باپ قربان ہونا بے ابی انتا امی ماہ حاضر اے حال کی ہویا کار حاضر دمالحسین صحابی اے حسین اور ساتھین اللہ خونیا لما ذلال تک تو منظر یوم صبح تو انہوں میں کٹھا کر رہے ہیں فاہ حسینہ ذالکہ یوم تو ابن عباس فرماؤں دیسی پھر وہ مہینہ تاریخ وقت تیرا نوٹ کر لیا فاوجد وہ کو تلافی ذالکہ یوم بات بلکل تسلی ہوئی بھی اوہو تینسی روحی کہی تھی جیسے امام محمود نے شہید ہوئی اگے پھر حاشی جی لکھا وکار ابنو کسیر پھل بدایا تفردہ بے گے سناد امام محمود نے کسیر پھرون دے حدیث صرف امام محمود نے لکھی ہے اور سن جیسے بلکل قویت پکی ہے واقعی شبہ جیسے کوئی اے منتازہ جیلے حجکل علم بردار بنے ہوئے اور جنہوں نے پورے گھروج ناصبیتنو دشمنی اہلے بیتنو پھیراتا اوہنا دائی پڑھ دا بے خودے لوگ قراری مجرم ہے مگر لوگاں سے نہیں مانتے اہم اسکار شریف بھائی چوتھے جیلے دریئے دی تنکیہ اور رواد تین پہلا ایک اہل حدیث عالم علمہ شرف الدین محدث دیلوی لے گئے تیا آخری جیلے مکمل کی تھی حافظ صلاح الدین یوسف تے حافظ نعیم الحق نعیم حافظ صلاح الدین ہوں نے چند آ چکے آتے ہیں مہرمہ ہوں دا بس امام سہنایاں سے جوں ہوں اہمائی پڑھ دا تیس چوتھی جلت دو سو چھتاری سبا اور اے دی ہوئی ابن عباس رضی نے روایت ہے اینوی لکھے اب انہوں نے بالکل اے تکیچے گھل اے دے اندر شک شباہ کوئی نہیں اے دی راوی بالکل پکے اگے پھر سارا لکھے کے رسول اللہ نے اطلاع دیتی تھی اخیرتے فرماؤ دے ففی حاض الحدیث مثلا واللہ دی باد ہے فلخصائص قادی کون القدر المشترک بین آماز صحیح یہ حدیث اور استباد دی حدیثی جڑی انہ جڑا کامن کی جنا او تحقیص صحیح وہو انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر آوے مقتل اللہ دے رسول نے اپنے بادے میں حسین دی شارت دی خبر دی چیز ہون نہیں مان دے بیان نہیں کر دے لیخ دیتا ہے دو سو چھتاری دو سو سنتاری سفا مشکات ما تنکی اور رواد کاما اخبر آوے مقتل کسیر ہمینہ صحابی جیسا کہ حضور نے ہو روی اپنے کیسا بانے بارے جیسے خود حضرت علیہ رضی نے فرمایا کہ علی ایس امدہ سب تو بدبخت ترین آدمی ہونا جنہیں ایس سر نو تلوار مار کے ایس تری دارین رنگ ہونا پیرے سر سے تلوار مارنی ہیں اور تیری دارین رنگ جن تو حضرت علیہ رضی نے دینا لوگانی حرکتان تو تنگ آگئے پھر کئی وڑی ممبر پر رون دے تانسو بھین دے تانسو ماہ یہ حضرت سستا اوہ کمبخت کیوں نہیں ہے اندار اپنا کم کیوں نہیں کرتا میں جنہوں سر مانا تو تنگ آتا میرا دینا حرام کیتا ہے تب برمان نے آکے اپنا کم کر دیتا پھر عشقہ آگیا تو اس تو لکھ دے کہ دگل بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رسول علیہ السلام نے چیزہ دستی ہیں علیہ السلام کوئی شک نہیں اللہ حکم ہے یہ جاتی عبیان جب یہ صحیح حدیث آنا چٹھایا نہ کرنا پور کرنا جو کہ کوئی نہیں جنہ کے صحیح واقعہ اونا تو سنا جا کرنا اور جنہ کی سمجھتے نہیں کہ جو کچھ حدیث میں اندر آنڈا اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں انہوں نے لوگ کہاں لیئے اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں نہ علیج نہ حسین جو انہوں نے ان کی ہے وہ انہوں نے بس تصویمیاں پھیرو تو نمازان روزے کرو انہوں نے مرشنانے جو رستہ دستہ بھی سیاست علاقیات حکومت علاقیات وہ سب کے نا دے دماغہ جو وڑ گیا و کامیاب ہو سکے امام حسین جو نے شہید کر کے انہوں نے جو مشن سی دیس امدنوں بے حکوم بنار سے آہ سیاسی کرنا نا تو رکھی جائے حکومت کوئی کر دا تو انہوں کی سیکھ آجان ہندو آجان بے حکومت نو علاق کر کے اسلام نا دی کوئی شاید خدا نے نہیں بتا رہی اللہ چلی ایک لکھو حضر چلی اس تو پیارے بے خاتم الخلافہ راشدین امام محمد حمل کرماؤں دیا امام ونیفہ آندہ شافی کہ علیدنیاں جنگانا انہوں نے اسلام بے با بھی نام کمر رہ گیا اسی جی مسلمان حکومت اگر صحیح چل رہی ہوئے کہ باگی یوٹ کڑے ہونا کی کرنا انہوں نے قیدیاں نہ کی کرنا انہوں نے مرزیاں نہ کی کرنا انہوں نے مال نہ کی کرنا نہ قرآن نہ حدیث یہ نے مکمل کی تا علیدنیاں کی تا اس تو علیدنیاں جنگان مسلماناں دی بدقسم کی اپنی جگہ ہے کہ وہ دا وقت کے انہوں نے زائد کی تا مگر دین دا سارا باپ کتا اور بغاد دا پڑا سوائے علید حکمان دے پہلے ہی کسے حالم دے کوئی نہیں پہ کی امت دے باگی یوٹ کھاناں کیا رہی کراناں اور اگر حکومت بگڑ جائے تو مسلماناں نے کی کرنا چاہیے اس وائے حسین تو کسے دے پر لے کوئی نہیں اس تو دو ہی باپ بیٹا کہ حکومت صحیح ہوئے مسلمان باغی ہو جاناں اس وائے نمنا کی کہ حکومت غلط ہو جائے امتوں کی کرنا اس وائے صرف امام حسین میں تاز حضور روحہ بھی فرشتہ بھی جسنا ہے کوئی چھوٹی گیا نہیں تو علامہ اقبال اس سے لکھ دے نظم دا ترزمہ لڑا ریچار کی رائی فرماؤں دے چون خلافت نظم پچھو ہوں دی اسے جمعہ مسلمان دی تعریف واقعی شہر کئی گزر چکے چون خلافت رشتہ از قرآن کو سیخ حریت را زہر ہے اندر کام رہے ہیں ایس گھرنوں پر لے بلنا دے سمجھنا ہے کہ جدوں حکومت نے قرآن نالوں اپنا تعلق توڑ لیا کلمہ ریا نمازوں پر دے رہا ہے حج کر دے رہا ہے کعبے دے خلافت رہا ہوں دے رہا مگر حکومت دے دیرے چل سلام نے بار کرو کہ جنہی مرضی ہوگی تھی منہ گے ورنہ کوئی سان نہیں کہہ سکتا حکومت آزاد ہوگی کیوں خلافت رشتہ از قرآن سے ہے جب دوں حکومت نے قرآن نے اپنا تعلق توڑ لیا حریت را زہر ہے اندر کام رہے ہیں اور وہ آزادی جوڑی اللہ رسول نے ادنا آدمی نے یہ چیزی بے بڑے تو بڑے دا گریبان پکت کے پوچھ سکتا ہوں دے کم کیوں ہو جا اوس آزادی دے گلچ زہر دے کترے ٹپکاتے بے بورن کوئی نہیں جانا اے اصل گالیا یزید نے شراب بھی زانی کیا کوئی لوگ نہیں اے بالکل ایک فراد ہے بے ادھر پا دے لوگانوں تاکہ پتا لگے پچھے ٹھیک ہی سی آئین دی خلاف بردی اور آئین دی مٹھی پلیر کرنے پردہ پایا بے حکومت غلط بنی ہیں دین نے جو کہ جتا سے بے امت دی مرضی تو بغیر کسی سخت دا حکومت دے تخت قدم رکھنا جرم عظیم اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے امت سے نہیں کیوں دی کیوں پڑے اور سارے تو پہلا ایدہ بانی حضرت معلیہ جزید دی کوئی گل نہیں وہ پھالے آس درخدہ جزید نشوہ نمائے حضرت معلیہ نکل تیڑا وڈا جرم کی تا کہ امت نے اندر جنیاں قیامت تک مسید تا ثابتی گور کرنا وہ شخصا جیز مداری ہے ایسے وقت تلوار اٹھائی جدوں کے صحابہ کرام تو چوٹی گے لوگ مہاجر انسار باقی اور وہ زندہ سے جڑے ہو اور چھڑا صحابہ شورا کہ چھے بندے جڑے حضرت معل کی میٹی بنا گیا سی بہ حکومت دہر ہے انہوں نے اسے حضرت صاحب میں نے یہ کہا انہوں نے نظر انداز کی کہ تخت قبضہ تلوار سے زور ایک ایسے وقت کہ قابلیت ہی کوئی نہیں پیشنیاں صحابہ جوی تھان لابت جانتا ہے ایک بڑی گنی مرسی کہ مکہ فضا ہوئی تا تسیل اسلام قبول کی تا کہ حضرت نے تو انہوں سے رہا کر تلیق کہ صرف جان چھٹی ہے نا دی نہ کوئی مہاجر نہ انسار نہ دین کوئی حصہ باج کالیاں کرنا ایک قاتبے بیشید فلانے شانہ شانہ چھوٹی نران لامی سے بھی فضل معاویت حضیث قطو حضیث آرم بڑے نیک رمزقی گزرے اور انہوں دی غیر جانت داری ہے بہت کلے کلے نیری مارک ستے موضوع آبزی کتابہیں کہ معاویتی شان کوئی حضیث سے ہی نہیں ہے سب جان سازی ہے کہ پلڑا برابر کر دی وہ بھی بڑی شان آلازی اور چو کرشتہ کر دی اب امہ حبیبہ پراز امہ حبیبہ کی لگتا امہ حبیبہ اسے رضی اللہ تعالیٰ اسلام رہی جو باب کافر سیدی وہ تو مکہ میں اسلام رہی اور حبشاروں نے حجر تیٹی ہو دیا نیکی انجرہ رکھی ہے سا یہ آخر تک دشمن اسلام رہے اور اسلام جا کے ورگرد حضرت عمر نے کی ایران کی تاز پہلا جرم ہے یہ خود کیوں حاکم بنیا یزیدنوں کی اکھنا آپ ادا حاکم بننا اور تلوار جے زورنا بننا اور صحابہ پچھے زر کے یہ خود جرم ہے اسلام نے تو خود نہیں چھوڑی پھر کی ایک حکومت مسلمان راہ چنیا خلیفہ کر رہا لوگاں نے اپنی آزاد مرضی نہ ہو دی بیعت کی جلتی تلوار رہا کہ چھوپیزہ کو انہوں نے مقابلش کھڑا ہو گیا میں نہیں مندہ امام حسن بسری اللہ قول پڑھنا تاکر کے چلی القامل ابن نسیر بیلکل آئے لکھنا یزید دی گل نہیں شروع کرنی قال الحسن البسری اربع و خسان کی معاویہ چار کام میں صدرت معاویہ نے ایک بھی چیستہ آمدان اوہی حلاکت لی کافی ایک ہی بڑا سی اسلام دلہ پہلاں سلے رہونتا انتظا ورہا دلما بسائن تلوار نہ حکومت تک واری آسک نہیں شروعی ساری جنیاں مردن جیزہ نمبر نہیں شاہد گیا کدر گیا سی بدرہ رہے روز وارے رفت مکہ تلوار لے امت دے سر تکھڑا ہو گیا حتی حضر عمرہ من غیر مشور کوئی ایک تبینیو نہیں اکھیابل ہوگا میں نے چون دے جنی سوالی نہیں پیدا بغاوت کی ٹی جنگ لڑی ہارنگے قرآن کھڑا کرتا قرآن سالس نے تکھا کر ریا بات اعلان کرتا مبارک دیتی مبارک دیتی مہتن مخلیفہ بنا رہا صلافت مذاق بنا لے ایک شخص دا تلوار لے امت دے سر تکھڑے ہو جانا اور زبردستی مسلمانہ دے مشور تو بغیر حکومتے قبضہ کرنا وفیہم بکایا صحابہ وزول فضیلہ حالانکہ اسے بڑے بڑے چوٹی دیا صحاب دندہ موجود سی اور بڑے بڑے فضیلتا رہے روک موجود حضر عمرہ رضیوں کی آکھشہ سی اہدے ہمدی آئیدہ نمبر کرے دینا ہوا سی کیا متقنی شہونا اس دل غابہ فیمار فضی صحابہ اور صفحہ ازا جلائے سمجھو تین سو ستا تھی ورواب الرحمان بن عبدان عمرہ نقال حضر عمرہ رضی اہلِ بدر ما بقی منبار حضر عمرہ رضی سامنے اسلام تھی یہ کسی دی جاگیر ہے یا چودری دیئے پہ اٹھ کے کھول ہے فرمایا بدر والیاں جتک ایک خقسی زندہ کسی دائے سکومت کوئی حسان ہے مسلمانہ دیہ کومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی تھی ہے قرآن حضیث سے چلنی ہے ثمہ فی آہل اہد ما بقی منبار سمہ فی قضا و قضا پھر ایسے آسے وَلَیْسَا فِي آجِ تَلِيقِ وَلَا لِمُسْلِمِ تَلْفَتِ شَيْخِ جنہاں نے فتح مکہ تے محافی ملی اوہ اوہنا دنیا اولادنا اور فتح مکہ تے اسلام لے انہوں نے بڑا دا بے الکل حصہ کوئی یہ نہ دا کلی کی نہیں سوال پیدا ہندہ اس تو پہلا جرم دے حضر عمرہ رضی صلی اللہ بسی اللہ رب تل بھار لے نہ مشورہ نہ لوگوں نے پچھا بنا کریں بغاوت کر جو امیر محمد تنگ کر کے حارن لگو قرآن کھڑے کر جو باست سالسی توکھا کر اور مبارک دے دے سالسہ خلیفہ بن گا خلیفہ بن گا پھر میں یہ کرنا نہیں ہے امت بڑی جنہاں کھیل بنا لیا جس تخت لے حضر تبو بکر عمر جیسے بہن جاناں ڈردے سی بیر سولا دی کبھی مزارک بنا کر رکھے ایک تین سو ستہ سی رٹھا سی سو پڑے اس سفر پہلا جڑا چلو دجے بھی پڑھ دیں ہرنانکہ ایسے ہونے جی بیس لا موقع نہیں وستخلافو من بازی سکیرن یلبس الحریر ویزاری بترابی دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے بازی اس ناریک دے سفر کی تا جرا حضرت عثمان دے زمانے جمعہ ناو صحابی نا تابین بے ساند کوئی کارنامہ نہیں ہوا شرائق فرما سکیر شراب دے نشی تود یلبس الحریر رشمی لباس پہننے غیدر بتنابیر تے موسیقی تمبور واجرت گونڈیاں گونڈیاں پھر دیا انہوں اپنے بات جہاں نشین برات اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زویر کے پیٹ رہے بجے ایڈی تیرے جمعہ دی خیر خواہی دے اپنے بات دے انتظام کرنا پھر رسول اللہ انگو یاد کر رہا چھٹ دے عمد کے بے وکوف ہے کوئی نیک بندہ چونلو گی نہیں اچھا ہے نہیں کرنا حضرت عبقر دی جرہاں کر کیوں نے حضرت عمر نو جڑا ہدا کوئی رشتے داری سی ایک نیک آدمی سے مدانو چونلے تو بھی چونلے ہینی امت بھائی منظور نہیں چھے بن جانے کمیٹی سی تمہیں کوئی کمیٹی ایک گل نہیں منی چھوکرا جلاللہ رسول نے آگیا میری امت دی حلاکت قرآش دے چھوکریں رہتی نوجوان ہونے ہیں عبید اللہ ابن زیادی نے امام حسین رضی نے خلاف ایکشن لیا گورنلسی بھی سالتا بھی نہیں یعنی مسلم مانندات پٹھا ہی بٹھاتا کہ چھوکری جو لوگ موجود ہے پچھے سر بٹھتا ارہوز چھوکرے جناللہ جو لوگوں نے حکومت تخت بٹھاتا بربادی کر فرمایا اے ہو جا شرابینو بٹھونا تیسرا جرم کہ زنا دی گوائی لے کہ میرے باپ ابو سغیان نے زیادی مانا دھنا کتازی دوسن اٹھے جو جمعہ انہوں پرا بنا رہے حالانکہ پوری امت آج لعنت پیج دیئے کہ جناللہ کی خوشبو بھی نہیں سنگنی جڑا باپ بدل جنگا پڑا ہوا باپ پھیکا سی او بید او بھی حرامی اوہ سکے پراہنے جڑا مان سکا سی حضرت او بکرا بہت بڑا صاحبی بہت حضرت انہوں نے آکیا حرام ہے مرتے زیاد ساری عمر کرنا کلام کرنا تو میری مانو جنالی سمدر بھائی ساری عمروں نے مونی ابو سویاندہ بکیا اے اپنا لچتہ دہو جا حرامی ٹکر جائنا ظلم کرنا چھوڑیاں پیرنا اور واقعی چھوڑی پیری جت ہے جت ہے حضرت علیدہ ہمی سے جاندہ سی حضرت علیدہ گورنر ریاض ایک ایک شہر ایدنو ہاتھ وڑ دیا ایدنو پیر وڑ دیا رکھتا نہ ٹھانگ دیتے حضرت علیدہ ماددہ دکنڈا کر سی امام حسین دے وقت کوریا سے کوفے اور بسرے جنر جو چوٹی دے حضرت علیدہ ہمیں اڑا کے رکھ دیتے کاروں نے ٹھاتے جائزادان ثبت کر دیئے زیادنو خلاف شرع کیا آپ نے بنویا حرام دا پر آنی بن سکدا زنا بھی گوائی لیکن اور شاعران نظمہ لکھی ہیں بے معاویہ ایڈانو خلاف شرع کہ کوئی آخر پر ترا باپ پاک سی تو نراز ہونا ایک گوائی دے نا لوگ پر زانی سی تو خوش ہنا ایڈانو خلاف شرع ہم دے زنادی ہیں کوئی ہیں رانیاں پر حضی ایک تیسرا جرم کے لئے وقتلو حجرم و صحاب حجر ویا ویلاللہ من حجرم و صحاب اور چوٹھا حجر بن عدی جیسے صحاب بیر چھے عدی ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت عمر دے زمانہ فتح کیتا اور اس علاقے جا کے کبران کھوٹ کیا کیا بچنا ہے کہ حضرت علید علان ترو برنا سہر اڑا دیں کہ انگاز سے ہی سال ہے محبت کی چیزنا حضرت حجر نے کیا کہ صرف کبر بے کے میں لیچے علانت کرنا جاتو کرنا جو کرلا میں وہ دی محبت نہیں چھڑنی بے گناہ مارے گئے اور نالوں نے اپنے خان داندے لوگوں نے کہا میرا کپڑا کو اتا رہا ہے جنہا میرا خون تو ہو ایدائی میں نے دفن کر دے تو پر سراتے میری ایدائی ملاقات ہو وہ تھیدانے بنائیں اے چار امام حسن وظریف ہوندے اینا چیکوی ہوندہ تو برباد ہونڈی کافی کچھ آکے چار جن تروار دے زور نہ کبدا اسلامی حکومت ہے اسلام دنر کسے شخصوں حق نہیں کو کہوے میں خلیفہ بن اینہ نہیں کہہ دے بس اسے دسکوالی فائد ہو کہ آپ لاتی تروار دے زور اور انہا لیکنو بٹھاتا تا در لمحے بارے چھوٹی کی گھر نہیں آندا چون خلافت رشتہ از قرآن سے جب ہم حکومت دیارہ اسلام پہ دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق نہیں اسی مرضی اثاری جو مرضی کریئے دخل نہیں دے سکی اور تسیہیں اس بارے کوئی چونچرانی کر سکتے عزیل چونہوں بولندا کوئی حق نہیں اللہ حکم حریت رہ زہر ہے اندر کاملہ بیڑا بولیا سیروزہ نال نہیں آنا خاصتاں سر جلوہ خیر المم کیوں صحاب قبلہ بارہ اندر کر جدو ایک خطرناک موڑ آ گیا اسے سر جلوہ خیر المم بڑی تاریخ کی تھی امت دا جلوہ سر جلوہ چوٹی کا نمائن اور مٹھے دا تاج سینہ وہ پھر کھڑا ہے خاصتاں سر جلوہ خیر المم کیوں صحاب قبلہ بارہ اندر کر جنہیں قبلے ہلوں بدل آنے اسے ہیانے آئے پہار ہلوں آئے تو بارش برسی قبلہ قبلے ہلی طرف ہلوں بدل آئے تو بارش اس طرح اپنے نال تر رحم دی بارش لے گیا کہ امت دی ساؤں گئی ہے بیلکہ انہیں بی سال جندرے انا کوڑا ورچا دے انا پیسہ بھنڈیا بھرن جو گئی کوئی نہیں چھٹے کسے انہوں لکھ دے کسے انہوں کرنا دے سب کھا حدیثان تر یہ اوہ دا وقت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر عبدالعیمان میں روی بکر جیسے انہوں پیجیا پہتوسیمی مندے یارہ رکھ رہا گیا ہے بیت کرو نہ کر دین ایڈا سستا ہوگا کچھ خدا دا خواب کر کوئی رشوت نہ خرید لے کوئی جڑا ہوتا نہیں کابویا تلوار نہ خرید او سے امام حسین چپ کر کے بیت کرنا دے لکھ دیں میں اپنے نانے دا دین بیچ دے بلکل بیہ کرتی ہے دین اگر تباہ ہو گیا تو میں میں یہ رام نہ بیت کر فرمایا خواستان سر جلوہ ہے خیر علمہ او سے احمدہ جلال سردار سے اٹھکڑا گیا اپنے ناک پہ رحمتی بارش لے کے برزمین کربلا بازید و رفت کربلا جی زمین چاہ کے برسیا کہ دنیا تو چلا گیا لالہ دربی رانہ کارید و رفت اور جنگل تے اندر انہیں لالہ دے پھول جلے سے اگاتے خود دنیا تو چلا گیا اینی بات جو حمد پیدا ہوئی کہ وہ جلے سمجھیں ہون نہیں کوئی اٹھنا کدھر مختار اٹھکڑایا کدھر عبداللہ منزبیر اٹھکڑایا کدھر کوئی تحریک اٹھکڑی آگی آگی اور اے معاویہ دا خاندان جلائے انو ایڈی سزا ملی بدو جی پوشتے انو لاک کسا ختم گیا بنیو ملیہ سی گلنے بنو ملیہ نہیں ہو پھر مروان مروان تو دی اولاد حکم ہوتی تھی انہوں دا مسلمان ہیں نام اٹھا اور اپنا ہی جڑا بیٹا تھی دو بھی معاویہ نامی بی سال تو بھی چھوٹا دیکھو اسلام نہ ٹھٹا بی سال تھا صرف یہ تو باپ تو باپ پیٹا چوٹی جے لوگ موجود ہے کوئی پشتا دا سی اوہ بے گامور شریف نکلیا چاڑی جنباز یہاں نے آخر یار گہل سنو یہ حکومت کو اچھی شایسی میرے خاندان نے مزر اڑا لیا ہے پھر یہ ہے کہ یہ کوئی مسئبت از میں ہے کہ میں رہا جنباز چوندے ہمت چھوٹا مروان آکھا کاش چڑی مانا جاندی انہیں اکھر ٹھٹی کسی نہ ہی جاندی چنگا سی میں حکومتہ تکی رہا وہ کھٹیا جی کی تو سی چھوٹا ہوں کہ مرجنہ ہو جارتا تھے مکہ ہو جارتا لانتے بیس سال تو کٹو بڑی نیکی کی ٹھٹی پہ ہوں چون لو چوننا کی نہیں چون جو گئے چھڑے پہنا مروان بہ گئے انہیں کہ پراہوں کا کہا تو حیثی ٹاکی ہمیں سمال لیں بہت چھوٹی نسل چل پہ مگر انہیں انہاں کی تاب مروان چھے مینے بعد ہی مر گیا بیٹا عبد الملک بیٹا انہیں پہلا حکم لکھا حجاج بن عیسول بے گال سون ابو سفیان دی اور آدنے معاویہ اور انہیں حضرت ابو طالب بھی آرادنہ ماریا پھر مسلمان ہونا تو ہو گیا نرات چوننا تا بیخلا دو جی پوشتے کسا ختم ہو گیا دو سالی کھو کر رہی ہونے دی کوئی نہیں رہا ہونے درہا پھر توسری یہ کام نہیں کرنا اور جیدنا مرضی ظلم جاتی کر رہا رہا ابو طالب نے انہیں چھے رہے انہیں چھے رہے درہنے درہنے کی جا بہت برا میں بکیا کی کھٹ کے گئے ابو سفیان دی نظر انہیں پھر نہیں چھے رہا بے لکرنا عبد الملک نے اورے جی حکمران نے حضرت ابو طریقے اور آدمی آتھ نہیں پایا انہیں کہنا انہوں نے چھے رہے دو اور جو مرضی کر دی رہا تو ایک بار ہونوں تھے لوگ جو وقی بیندے نا وقت سے سر کٹیا گیا باج نہیں بیکھ لے نتیجے کی نکڑے کیلیں بیداری ہوئی اور کس طرح امت جا گئی کربلا دی زمین برسے اور ہر جگہ انہوں نے ویرانے لالے اگا دی اور نچوڑے نکڑے جی پلے بننا نہ رونا جنائے کو تکرینا تا قیامت قطع استبداد کیا امام نے اپنے استبداد صرف اینہ لکھ سکتا کہ اسلام کی استبداد اور ڈکٹیٹر شبدی کوئی گن جائش نہیں زبردستی حکمران بن رہا مجرم ہے امت دا قدار ہے غاصب ہے ڈاکو ہے اور وہ دی حکومت نو بن رہا جو بلکل ظالم اور آپ بھی اسے طرح نے مجرم ہے کسے بندے نو حق نہیں دو تا کہنا حکومت دو بہت قیام تک استبداد نو قطع کرتا موز خونے او چمنی اجاز کر اپنے خون دا پھارا دی گردن تجھڑا نکڑیا انہیں امت دے اندر لہر پیدا کر دی جدوں پھر کوٹھیا او دے سامنے مثال امام صاندیلی ہون جڑے اخبار پر دیں ایک بندہ بھی نواقع ہو نہیں بے جسٹس افتخار تو بات جس کچھ لکھیا سب نے حوالہ دیتا حضرت امام صاندیلی نا دا گی پھر یار زندہیں نے نا کی تی نا بڑی شہ ہم دی اس وقت زارم دے سامنے امام صاندیلی زندہ ہو گئے قیامت تک نہیں ہوا نہ ہونے مٹھنا اور میں حیران ہاں کے دے اندر بڑے بڑے امام شریف جنہاں دا مائے ہونے نا نہیں لینے جنہیں حرام آنے دے کہ امام صاندہ واقعہ نہیں بیان کرو بڑے بڑے ساڑے مجرم اے طولہ جنہاں سنندہ ہے اے یقین جانو جو مرضی کو اے نا دا بہت زور ہے تے بے واقعہ میں آنی ہونا کہ سارے قصور والے ہیں پتہ بے ساڑے بڑے اندر جرم ہے چور کی ڈاری ہوتے ہیں ان کا کتابہ ہی لکھتے ہیں فتوہ حرام بھائی سارے جاندے کسے سنو نے حلال ہے جب تے رسول رویا ہو حلال نہیں اے ڈکٹیٹرشپ دے اور سمجھو آمری اے دہامی ہیں انہیں کتابہ پڑی ہیں جڑا نظریہ ضرور ٹیئر لا جائیں تو آرے سامنے لکھ گئے موران لا گئے کہ جڑا بید ہے تخت پہنے اور زانی ہیں شرابی ہیں کوئی نہیں سمعال اللہ ساڑی تخت پھرنے ہوتے اخلاف کچھ نہیں کر رہا اے اہل سنت ہے یہ دین ہے اہل آکے بیٹھے دے چھگڑے کر رہے اہل سنت ٹولائی حضب اقتدار دا جو تخت ہے وہ دے خوشان بیٹھے دن آئے سنت پکی گردے جنہیں بیغ نہیں کر رہا پھر مجھتا ہوئی جو جو ہے بلکل اتیار سیٹ کے پلے لمحے پہ گیا کہ جو اے پامے ہو ابن تیمیاد بھاو ابن اکری توبہ 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 یہ نہ دے اس مذہب انہوں پکا کر کہ بس ہم آر لو سے ہی جدہ مرضی تھا سم آر لو تخت سے بیٹھانا رہے دے خلاف کچھ نہیں کرتے یہ ہے جو سنت بنا رہا ہے بلکل اس مذہب دے قریب بھی نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے ازالہ دین ہے اللہ بزالوں بیٹھو تا دے امام ساندھے دشن ایڈی ایڈی موٹی کتاب دے چی فتوہ کہ امام حسین رحمد دعا واقعہ نہیں بیان کر رہا بھئی حکومتان لی ہے یہ سمجھے ایٹم بام ہے یہ کیسا جلزہ ہے کہ اگر یہ امت پھیل جائے گا کہ بھئی مانا انہوں کو بول نہیں کرنا چاہیے کہ ساڑے تخت توٹ لیں گے اس طرح مولویوں کو مدل لئی امامہ کو کہ واقعہ کر بنا بنا کرنا حرام ہے اوہ در فتوہ شاہے کرائے کہ متسلط اور جرا متغلق ہے زبردستی حکومت بینجنا جد ہو دا انقلاب کام جاب ہو جائے خلیفہ وہ دے خلاف جڑا اٹھے وہ مجرم وہ خلیفہ بن گیا برک اٹھنا لے مجرم اے مذہبہ ہے نا کوہر سنت ایک وہ حکومتی پارٹی اور شیعہ کیسی وہ ہون گمراہ ہو چکے ہون بھی شرابین اللہ ساتھ ہوئی دیں دے جڑا حرام دا داندہ انہوں بوٹ دیں دے مگر امام نہیں سی امام میں آیا کیا ہے میں جڑا مسئلہ کے میرا ہوئے یا کہ کسے دا حکومت تے قبضہ کرنا انہوں نے جواز نہیں دے وہ خلیفہ نہیں بن گا ظالم ہے وہ تو جس طرح امت جان فرائے وہاں حق بن گا اس تو ستھا رہے تھا انہوں نے تھاک بنے کماؤں دے کوش آن دے گالی نہ کرو کوش آن دے اسے نہ دکھاؤ پھیو ووٹ دے دوں دیں گے تو ہرے سامنے میں زیادہ کی تفصیل کی دیں کوئی شرابی دانی کھڑا ہون دا اس سارے اس پارٹی دینے آل ہون دے یہ جلوس کر رہے سارے ہیں تو اگے ہون دے کوش نہیں امام دا نہ آئی بکرہ اس غریب دا ہم نہیں کوئی اللہ رحمت نے غریب دا میں میں کہتا اس سردار مگر حال آسی ہے بہر کو کوئی حال نہیں مشن نہ کسے دل تصمیل ہوئی کھان پین دا کسہ تو اکبال ہونوں دے بھئی قیامت تک استبداد بھی جڑک یہ غیر شریف فعل ہے یہ جہد نہیں بے شک کوئی بینہ پھرے بہرے حق درخواہ کو خون غلطی داس پس بینائے لا الہ گردی داس اگر جلوس کر رہا کہتا مہین الدین نے کہ امام حسین جڑا لا الہ اللہ دی بنیاد ہے اس پاروں کہ وہ حق دی خاتر خواہ کو خون تر پچھے ادتسیان دے حکومت پہ امام حسین رہا کم نہیں سکر رہا جو میرا باپ ساری سلطن دنیا دا مالک سوائے شام دے پوری سلطن دو دے قبضے دی وہ دوں بے بس ہو گیا ہونو بیس سال بکے بعد کلی فوج میری مجھلی آنی جنہیں اپنی اکھانہ دیکھیا سی میرے باپ تو بعد چاری ہزار آدمی نے اپنی رضا مجھلی حسن ری بیعت کی تھی پہاڑ دے رشکر لے کے معاوی آگیا کہ حسن نے چپ کر کے جھڑ دیتی کی مرنا ملونا بے بسی ہو چکی کوئی یہ سوچ نہ رہی ملونا کہ ماں مسائل سمجھا میں نے تخت ملونا کدے وہ تخت ملونا تخت ریندہ ہوندہ حسنی نے سوالی رکھلا صرف انہیں نا دا کلمہ تھی کہ پوری امت سامنے اعلان ہو جائے کہ کام غلط ہو ہوندہ میری لاشتوں گزر جاؤں مگر امت لکھ رہے کہ اسلامی حکومت نہیں اروضی برکت آج نہ اہل سنت نہ شیعہ کوئی بھی نہیں جڑا خلافت راشدہ نبی حضرت حسن مقال حضرت معاویہ انہیں کوئی لکھ آن دے چھ مین حسن رسول اللہ پوری ہوگی تیس سال خلاف پھر ظالم بادشاعت بادشاعت نہیں ظالم اس تو کون دفاع کر سکتا درا کرو گا مونج خاک رسول اللہ دا دشمن حضرت معاویہ ملک عزوز اور باد دے بھی ایسے ظالم حکمران کوئی تعلق تو فرمایا بہر حق درخوا کو خونگل کی جان دے سی تو نانا بڑھنا کی مگر ایک بڑھنا 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 کہ حکومت اسلامی نہیں نہ اسلام دے بچے کوئی نمون کہ آدمی زبردست حکومت دے قبضہ کر اس پاروں پس بنائے لا گر دی دا سا انہوں چھوٹا نہیں رہا ادھر لا الہ دا دا ادھر حسین ایک کوئی کہ دا لا دا سمجھ اللہ اللہ میدانوں ٹرپو اے حکومت لیندے چاہنے کوئی شرم کریا کرو صرف جان دے نہیں کہ میری مظلومی رہ کے اور میرا ظلم سنا رہ کے حوش چاہت جاگ پہن جڑا انہیں لمحے پہ گئے کوش بیداری پیدا ہوئی پیدا بعض لوگ نہیں سکتے رہے بوٹیاں اڑھائی کبرہ کھوڑتے لوگوں میں ہڈیاں جلاتی ہیں اس سارا تج جمعہ بول کلام از آدم ایک سو بتی جڑا انقلاب آیا اور بنو مید کبرہ کھوڑ دی مسلم خور آسانی دی میند اے امام حسین خون دے کتر کربلا تھی انہا بنیا نو جگا دیتا تکرہ اسلام لیکھ اس تو حضرت امام حسین نے بارے فرم دے مد سلطنت بود دے اگر حکومت لینی مقصود ہوں دی اگر تکریران مکہ کر دے لوگوں خات پیش دے میری مد لیا ایک بندے نو اپنے آپ رال گئے وہ بھی رست جڑا چشم آیا ہوتے بی بد دی لوگ میرا ساتھ دے سمجھ دے میں کھو جا رہا تو اسے بلے آکھ بگر کسی حس چار تو بھائی میرے نال سوائے موت دے کوئی شای نہیں کی لنا چاہ دے آپ انہوں ہٹایا اپنے آپ انہوں اپنے نال پرا کی تھا اگر کوئی لڑائی جنگ سامان ہو دے تو بند بس کردے رال نواغ گئے آپ کی لانا میرے نال میں تو موت بھی سمجھ کر اور آخری رات سوئی سارے سمجھ دے جو نو تار ریخ اثر تو بعد عمر ابن ساد فوج نے کے بن شروع کی تھا امام اسے اپنی کرسی سے بیٹھے سلام ذرا کا اپنے پروار تک لائی بانتی تو حضرت سینب نے آکر رایا آپ نے اپنے پائی باس نو آکھ بس بجڑا میں ہلا سی بگر تس ناراض تو میں کوئی خون خرابات نہیں کرنا چاہتا ایک میرا اعلان ہے کہ میں غلط حکومت حمایت نہیں کرنی باقی میں لڑائی کرنی مدین جنہ رہ پھ میں ایسے تو جنہ سخشی مکہ چلا گیا مکہ جنہ پھ لگے میں مہدان چھڑ کے بعد نکل گیا میرا کوئی لادہ لڑائی دا نہیں مگر باطل بھی حمایت نہیں کرنی کوئی مرس وقت رکھ 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 میں ایران کر رہا حکومت صحیح نہیں ہونی ہور ہر منظور واپس نہیں من عمر بن صحیح نے کہا باس اگر میری مرضی سے گر ہون دی میں ضرور من دائج چنگی گر کھڑی اس مگر کم بخش بن زیاد نہیں من انہیں جاسوس پہ سر لاؤ دا ٹھیک ہے نہیں دی عمر بن صحیح سر لاغ میں بیواز ہوگیا امام نے اچھا بیواز ہوگیا تیرے پہ لے کچھ نہیں لیا کام اکھ اکھ دی میں اپنے ضروری کام رو امر بن صحیح اتنا ڈر گیا رو بر ضرم دی حکومت کھڑے ہو جاؤ کھڑے کھڑے ہو لنے کوئی حمد چاہی گر لانا کرنس لشکردجلے سپاہ سالار سی وہ بولے اگر ترک دہلم کافر ہوندے محاصرہ سی کشتہ ہوندے وہ بھی مولد مانگ دی جنہ ضروری بن رسول اللہ بچا کر رات مانگ دا یاد تو بھر گیا پھر مجبور ہو کہ مولد دی اسے رات چاہی امام حسین نے کی لنا ایک رات ناغ دی لمی ہو نہیں رات ہی آپ نے ساتھ ہی بلا لیا انہوں کیا پائی کسی شباہ نہیں دیا خیر نہیں خون جڑا میرا بہات تا جانا میں چوار سے خوش ہم ساتھ ہی نہیں میرے میں چوار لی اللہ تعالی کی دعوان کر دو میرا ساتھ چھڑو آپ بھی نکل جاؤ میرا بال بچے نم پڑ رات نکل جاؤ بلکہ خوش ہو جان گے بجر دو چر نار سی ساتھ چھڑ گے اپنی اجانا بچھو آپ نے انہوں ٹیسٹ کی تھا بہم انا کو مار جائے پتا چل گئے بڑھے کھڑے جوان کھڑے روئے بڑھے امام ایسے پری دنیا اسی گنتی دے بہتر بندے تیرے نار ایکی ساتھ چھڑ کے جانا چھولے چلے جائیے اسی کرر سولہ دے سامنے اور فاطمہ دے سامنے کس مونا پیش ہونے سانو اگر اسی بار بار بھی قتل ہونا ہونے ستر باری تیرہ ساتھ جھر دن موقع دیتا امام حسین نے مکہ بہتر آئے مگر تاریخ پڑھ لو فاط ہون مرد شہید ان میں دیر سو دیکھ بندہ باقی کس آئے رات آئے جنا بیخ لیا بہایت یا در موت کام یا بھی کر دی ہونے سترانے کچھ جتنا مگر ہے دوزہ پاس حکومت رات دی تاریخ یا دی رات ظالم فوج جو آئے در لوگ امام حسین کوئی بندہ نہیں امام حسین حق جی سب سو بڑی گوائی ہے موت رات آگ منا کسر جنا تیرا ظالم ہے کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی تو ہر آپ شنی آگے رکھ 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 پسند کر میں چلا جانا مگر اے نام مجبور کر آگ کہہ دیں حکومت ٹھیک اگل نہیں ہونی زمین اسمان ٹرل سکتے مشکل باقی رہی خون رہی میں خون رہی چھاؤ میں اپنے شہر چھر چھے اس سے تو خون رہی نہیں مگر جی تیسی باد نہیں رہا میں کوئی کمزوری پار جان چھڑو نہیں آگ جو کر سوی رہے بیخ لے آپ پہ علی فرزان دی جرد تا پتا رہی سمجھ دے میں آمن دی کر کر رہا اس سیدھے قریب بن دے رہا تھا اور سا رہا رہا تو بڑی بات جدا کسے کو بھی جواب نہیں دو جدا امام حسین رضی ہزار سپاہی لاب سر اور جن امید سی بیس مہم تو بات انہوں ترقی ہو گئے اور جدا اور لشکر کھڑے ہو گئے امام حسین رضی نے رستج جدا امام علیہ السلام دے بارے حکومت نے کیا بے نم کہ ساڑھے پیش کر ابن زیاد مجبور کہ گلس ہون ابن زیاد کھڑ جانا والموت جانا من دار پہلا میرا مر جانا ہی ٹھیک گیا اگ مسلم نہ کی ہوئی یا دہ نم پناہ دے کے قرآن زامن دیتے کوئی نہیں سہر لوا دمشکروں پی دیتے رسے پاک بزار کچھ یہ ہوئی کرنا چاہوں دے میں چوک جا ہوں تو میرا بھی بیٹا میں کیوں تنگیج پاہ گر تنگیج میں ٹھیک ترے لات پھرے رہی میں کوفے نہیں جان دا درمیان چلتے رہی پتہ میری منزل کی کربلا جسے پہنچے دو تاریخ ہرنے اکھا جدھوں حکم ملے جس جگہ ملے ایسی جگہ مجبور کر دے حسین کہ تینہ پانی ہوگی نہ سایا میں بے باس رہی تینہ آبادیاں گھادری شخصی نینو پنج میں خلاف کر مریض کھلڑی اتار دیں آپ نے رسول نے کربلا کیا دیں دیں دکھان تکریف ہمیں لادے اٹھے رہے اور چار نمبر میرے ساتھ آگیا امام حسین رضی نے جس صفحہ بڑھی ہور نے سپا سالار نے پوچھے امام حسین چھوٹا سے ایک چھڑ جا کیوں شہید ہویا ہزار افسر سپاہی افسر وہ سے عمر بن سعید کمان جا کے پوچھے عمر جو کوئی ملک چھر جندا مدینے چلا جندا صرف ایک حکوم جنی مند چھوڑا قیامت ہوں دی میرے بس چھوڑا یہ تو زیادہ بطر گل کی اسی مگر ابن زیاد نہیں منے انہیں زید کی تھی اپنے آپ میرے حوالے کیا بیعت بھی چھر دی کہ حوالے کرے اور بعد میں جو مناسب سمجھوں گے فیصلہ کروں عمر بن سعج نے نہیں سنایا جو حضرت اباس نے پوچھا اباس کوئی سنو لڑی گل پیج دی میں سنو دا اے بغیر کی دا فیصلہ بھی اپنے آپ نے حوالے کریں پھر وہ کس من دا فیصلہ کرو اے حسین دے سین جلی دے لے قبول کر دا آپ نے دست فرمایا ٹھیک ہے جو ہونا سے چکا تو ہر نے پوچھا نہیں منیا انہیں پھر اپنے کوڑین والدی ماری امام ان سے ہنڈی خدمت پیش ہو گیا اور آن جائے امام میں یہ بہت نصیب انجرہ کہہ کتنی اس میں اعلان تلیں میری بخشی نہ کوئی سامان رکھ سا جائے یعنی ہزار افتر سپاہی افتر اور ترقیر موقع ادھر نریم ہوتا امام نے فرمایا کی ترانہ ترین امام نے رکھ جان دی انہیں کیا اور فرمایا ہاں واقعی تو آزاد اللہ نے تنہوں بوزخ دیا تو بوزخ تو بچندہ سامان ترہ ہو گیا اس پر اجاز منگی بسار تو پہلا میں ہی ہوا تو حرید شہید اس منشاہ انداز تختیتہ لائے جانتے بات چنین خود نہ کر دیں بات چنین سامان سفر کوئی ہو جی سامان سفر کر رہا ہی خطرناک مہم کہ عورتان آپ بچے دشمن آ چورے گے سہرہ لات دشمن گنی ہے تو گنے نہیں سی جان دے رہت دے جنہیں دانے میدانے کر بات کتے خطرہ سے دائی در آن کوئی امداد لیا ساتھ مطاب سخت کچی جو عمر ابن ساد نے دیکھ رہا کوئی مال لیا کوئی امام بی بہن دیکھ ٹھیک یا جس گل بہت خطرہ سی سر آن در ہوگ گیا ہونا سی بے فکر کوئی نہیں ہونا کہ رہا پانو دشمنا جو رہے سار اللہ تو دشمنا دوست آنے او یزدان حمد دشمن رہے دی تارہ دین گھنٹ اور دوست ہون جنہ یزدان دی بہتر 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 سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی ادمار رات تفسیر بود اقوال پچھو آندھے رات سی اسماعیل اور ابراہیم بھی قربانی رات اسماعیل بھی گلے دی چھوڑی رکھ ابراہیم بود خواب سی پورا اچرہ ہویا سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی اجمار رات تفسیر بود اور مخصر گلس تشریح آکے کرب رات ہوئی تیرے دادے نے چھوڑی حرم جڑی غریب و سادہ و رنگ ہے دا حرم بلکل سادہ جی بڑی عجیب و غریب بڑی سمج پری راز نا نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اسماعیل شروع سی حسین سر ابراہیم اسماعیل بود یعنی آئیم مار رات تفسیر بود ازم او چون کو حسارا اس دوار اے دو مرلے گزر گئے تینم میں لخونا آئے ساری گل سمجھ باتل بی حمایت نہیں کرنی اس ظالم میں حکمران مرنا یہ نہیں ہونا قیامت آسکت یہ گل نہیں ہو نہیں دجی جتھوں تک ممکن خون ریزی لے الزام نہیں لینا کہ حسین نے زید کی جان کے مر جا سب دیتے کہ واپس دان دیو نہیں پسانت دیو اسطرح کر دیو اور تیسرا پھر عزم و استقرار کہ کوئی گل نہ منی آ جاوے پھر پہاڑ حیل جان پھر حیل جان اپنے قلب نہیں دول لے دیں آخری مرلہ عزم میں چون سارا استوار امام حسین دازم اور پہاڑ دیو طرح مضبوط فائدار اور تند سیر اور کام گار اپنی جاہ دے جمعہ آیا اور بیلکل کام یاور پکا لوگاں نے منظر پھر گرب لیا پہلے مر لے عمان دے گزر گیا حق بیران دے گزر گیا صبح تو شام تک بجائے جو بکو حملہ ہوندہ بندے شہید کلے اجاز مگی اور امام سلام انہوں آن دے نہ رخصد کر دے تو قرآن مجید دے آیت پر دے من المومنین رجال ان سعجا کما حد اللہ اللہ جیسے بندے جنہیں جو رابنا وعدہ کیتا سچا کر گئے میں اممان کذا نہ بہو بعد اپنا وعدہ پورے کر گئے ہم رات مولد تاری رات امام سان دے خاندان دے لوگ ستارہ تو زیادہ شہید ہو کٹھے ہو سارے لوگ سارے مذبگار سارے مسئلہ سارے سارے ہون جائے جو کوئی شہید ہو گئی پہلے سارے مذبگار سارے مذبگار کٹھے ہو بڑھ جوان آ یار گل سنو اے رسول اللہ دیا نشانیاں انہیں ایک بھی سارے ہون مار رہا گیا رسول اللہ نمون نہیں بخاط دو پاس موت میں پہلا مرنا میں پہلا مرنا امام پہلا سانو باری اسی چواری امداد لیا تیرے بچے ساتھی بات کس طرح بیٹے پرار ساتھ چار چیتان نواب سیجی امداد اللہ نے فرما اٹھار ہاں تو زیادہ حضرت فاطمہ نے سر ایسے مارے گیا جناز اسے زمین تیسانی کوئی ایک بندہ بھی پلے داری سی سارے سارے تبا کرتے اور امام ایک ایک ویخ دا رہا کلے اٹھا کے لیا اپنے خیم لٹائی گیا پربانی لاشاں پہیاں دیا سبر کر دا اور آخر کوئی رہ گیا جنہیں پھر بچانہ بیخ کے حال پانی ہوں ٹین دن ہو گئے پیاس سے بلک دے جانور رو رہا رہا وہ بہادر عباس عباس کہیں گے شہر عباس عربی زمان لال ہے شہر شہر مشک لئی کوڑا لیا لڑ دیا جا کے درے آج کوڑا سارتا مشک پری لیا کے تو رہ اے بازو کٹ دیتا دوسرے بازو سمال لیا بھی کٹ دیتا دندانہ مشک سمال لیا پھار دیتی اب بھی شہید ہو گئے مہا حسین دا اللہ شفر کیا آلان آن کسر آن کمر ٹوٹ گئی میرے دار میرا کوئی ہم ہی نہیں بچے انتظار کر دی رہے پانی کچھے پانی پی لیا باس نمی جن نشیب ہو گا سمجھا تلوار اگر مسلمان کر سکلا صرف دین دی مسلمان دی تلوار نکلے صرف دین دے غلب لی مقصد دے آئین دی حفاظ دے مقصد نجیز پیش فیرون سر شف گن دے اللہ تو مسلمان کسے دا بند دی میرا حضور سوق پڑھا گئے اور کسے فیرون کے سامنے سر نہیں چک سک بھائی ساڑھ سار دے چکے بہلکل چھوٹے ہیں پڑھ رہے ہیں چکے بول نہیں سک دیکھ دو فیرون آج توبہ اندر ور کے بھی گھل کر دیں دیں مگر امام نے سمجھا جا اللہ پڑھے آنا فیرون بندہ باندی گھلام بڑھ مسلمان نہیں پیدا دو ظالم میں ہو جا بی جنر اندر لرکار خون تفسیر اثرار کر ملت خابی دار بیدار کر امام حسین رضی نے خون نے سار رات جنر آزادی ہونی چاہی مسلمان نے مشہور حکمران ہونا چاہی قرآن سنت علاق نہیں ہونا چاہی اور کسے فیران سامنے مسلمان چاہی سار چیز تشریف کی ملت خابی دار بیدار کر اور سوئی ہوئی امت جنی سے انہوں زکار تیغ اوچ واز میں بیرون کشید نقش اللہ بر سہران وی نوش جگو اندر تیغ لاج واز میں بیرون کشید تلوار ہمیں آنچو کڑیا آدھ رہ گئے ارباب باطل خون کشید میرے باطل آرے لوگ زی رہا خون کھچ لیا یزید تو پتر ہی چھٹ گیا بعض والے ہمیں دانت پہ جی عمر بن عبد عزیز سامنے کہتا کہ امیر الممی یزید نسل جو بھی مروان لی ہونا کہ آپ بھی کڑے مرو خبیص یزید یہ سلام کہ نقش اللہ بر سہران بی سمجھو کہ سطر لی سطر انوان نجات مار نوان سطر لکھ دی دنیا جزدی زندی گزار تاگیو تا طریقہ کہ ظالم دیکھ چکو نا دین دو کچھ دست دان کر نا ظلم کون بک سینے بزیر ظلم برو ہمی مرام حسین است مند کے دین دا خلاصہ کر نہیں کہ اسلام دا امام حسین دی ساری مند یہ نہیں کہ خود ظلم نہ کر کسی دے ظلم ساوی نا ظلم ساوی جو میں موضی صاحب جو مظلوم چپ کر کے بے گئے ظلم دا ظلم کون بک سینے بزیر ظلم برو نہ ظلم کر کہ نہ ظلم بے تیتی زندگی گزار ہمیں مرام حسین است و منطق دین رمد قرآن حسین آم موخت زیاد سے اصول روخت قرآن مجید دا رہا دان توحید دا میں سامنے تقریر میں گیا مامو کانجل تو سید بکر غلنج شہید ہوگا جوانی جوانی اتنا خوبصور سید اتنا لمبا کچھ عباد کرنی تو تقریر کرنے انہا کیا رضی صورت دوائی 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 کبنارے کوئی نہیں دیں انہا پتا جب کبنارے نے واقعی اٹھ کی کر رہا اتنا لوگ پوچھ دیں دانگ مار نہیں اے جنہ زندے ہے بہت کسے نے حکومت بنائی ہے کسے کو تلسم خانے کی کو فواج توحید ہے کہ خدا جی تو آرام آکھ اللہ کہ مالک بنے مارے زندہ خدا مانو چھیڑنا مشکل یہ دی کہل کوئی نہیں اے کہو داتا صاحب کوئی نہیں لے لے کرا اٹھ کرنا آکے سوٹا مار سوکھی تا انہا پیش پیرو اے نا فیران نا مروف دار کوش نہیں کھنا کوئی نہیں بولا تو فرمو دے قرآن دا راج امام حسین تو سمجھ آیا زیاد شو اللہ آف رو انہا دی چنگاری چک باش بیش مار شو لے پھٹے بڑیاں بڑیاں تحریک اٹھئیاں امام ابو نیفہ امام مار ٹھیک ہے انا بیچار مار پنیاں شہید کرتے گئے مر کے میں ایران کی جیسے عبداللہ مار بچے اٹھے نفذ کی آر امام وہ نیفہ پجا نفلی حاج کرنا رو زیاد بن عالیدہ ساتھ دیو اے ظالم وادشاہ مسلمان آز ایران خلاف جہاد بہت پرستان جہاد تو افضل کی ہندو سکھ کلمہ نہیں پڑیا اے جو پڑ کے مسجد میں بیران کر رہا اسلامی حکومت پجا فرمایا نفلی حاج سواب کہ زیاد بن عبی ساتھ امام حسلم پستیدہ احسام بہت تخت اٹھ منصور خلاف فتو دیتے بعد جو تحریک ناکام ہوگی مدینے محمد نفذ شہید ہوگا شہروں بار ہون جو مرضی کر لے گاڑا ہی کر سکتے ناکام حسلم جمعنا کوئی چار دنیا پچھے امام ابو نیف حمید بن کھت سپاس آرار سی منصور خلاف منصور کو چھوٹا جا حکمران سی افریقہ تو لیا سن ٹک خلاف پوری مسلمان دنیا حکمران با جبروج ایڈا مسائل سن دا سی توبہ کیتی سن آپ دے امام میرے پچھلے کنا ادا معاف کر رگا نہیں کر جب وقت آگیا کہ محمد نفس زکیہ اٹھے جہاد لی تختہ اٹھ جیس ظالم دا انہیں آکے پچھا امام میں نے حکم دیتا کہ فوج دیکھ مقابل جا میں دا آپ نے رمایا جیس توبہ کی تھی نا وہ امتحان دا وقت آگیا جیس گل پہ انکار کر دیتا تی توبہ قیان جنت ملو گی جیس ظالم تی مجھلی چلا گیا سی مقابل تیرے پیشل گناہ میں رکھتے جانے خطرناک کم کہ انہیں حمیز نے جا کے صاف کہتا بادشاہ سلام جس کو مرضی کم لگ دیتا میں اس کم تو اطا نہیں کر رہا اے حدی مہم کہ میں سونہ چھڑ دیتا پوری سلفنج مقابل فیل کی جان پھر کمانڈر نتیف نے جواب ایک کس عالم نے خراب تی امام مغفی غریب بھی شام تا گی جیل کوڑے لٹکا گیا آپ ہمارے جسم تی سراد شہید کر گیا اور کنے جنازے لوگ نے امام دے پڑے پڑے پھر اٹھ جنازہ پھر اس باروں فرمایا کہ امام حسین کنگاری چھڑ گیا بعد کنے شولے اٹھو نکرے کنے لوگ جدوں میں وقت آیا دین لی اٹھ دے شوک تے شام فر بغداد آخری تین شوک تے شام فر بغداد آن شام یعنی رو بغداد کتھے گیا بنو مید حکومت ختم اب باس یعنی دب دب کتھے گیا بغداد ہی نہیں رہا شوک تے شام فر بغداد رفت شام بھی حکومت بھی گئی بغداد بھی ختم ست ہوتے غرناط حمد یاد رف سپین جائیں سات حکومت کی کی آن بھی خوش نہیں ہونے تے حسان یعنی خبضہ تار ما زخم تار ما زخم حکومت مٹ گئی مر سات تار تیجرہ امام حسین چوڑ رائی سرنگی چوڑ رائی تار ما زخم حسین لرز حنو مر امام نے اتار تیجرہ چوڑ ماری نا تازہ تکبیر امام حنو اور جتھے جی کوئی سلام دی اٹھ دانا اد کو حوال آئی کہ امام حسین اللہ اکبر اللہ امان تعالی تیاخر تیفرمائے سباہ پہ کے دور افتاد گام اشک ما برخا پاک اور سان ایت مقاتل دور رہ جاندے لوگوں دا کاسد انہا کوئی حضری اب تینوں سنیاں دین دے اے سباہ پہ کے دور افتاد گیاں دور رہ جان والے تا کاسد نمائند اشک ما برخا کے پاک اور سان میری اکھان بین دی امام دی پاک قبر پہ 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 اکبال لاہور بیٹھا چنون روندار یاد کر دا ایک جرد دین سال قیام کر گیا بے وقت آئے سر بچان بڑا کچھ نہیں بن بڑا جنہا سر بچائے سی پھلانے نے مذہ نہیں کچھ کسی نے نہیں پسا کون سی گم ہو گا امام نہیں گم ہو یا بڑے ہاں جتن کی کتھے متوکل جیسے لوگ آئے بچ کبر بنی جڑی سی سمجھو آبادی جی لوگ نے آکر بنائی اوہ قریب دے لوگ آئے اپنے گیارہ تاریخ نمر ابن ساز نے قتل ہوئے دفن کی نماز جناز پڑی مگر مسلمان نے جی نماز جناز نہ پڑی نہ کبر بنائی اور بستی دے لوگ آئے بچ بنو اصل ہن بھی ہر سال اوہ سے ترہ ٹوکنیاں لے کے اپنا ہو یاد دل ہون دے مرد آکر آکر کبر کھو دیا امام بھی کبر بنائی سب کش کرن بات کی ہو سب لانت رہا دار الحکومت کبر نہیں رب دی محل جلب جا لوگ خاندان دے لوگ سچا یا چھوٹا ایتھے قیدی کھڑے کی دے جا کے بیخ رو پنجی پنجی لکھ بند امام حضر نے کبر کسی اخبار آنج پڑے حج نام پنجی لکھ بند کھڑا رون دے اس پر ایک بار رون دے یار میٹون وڑے میٹ جند متوکل بندی کبر حل چلاتے اتھے کھیتی کراتی پانی چلاتے سپائی کھڑے کرتے بہرات بھی سلام پڑنا ہمز نظر آجا قتل کر دے نہ متوکر رہا ہمز مگر حسین نہیں مٹنا ہی ہر ممبر بکواس کر پونکدار ہوئے کوش نہیں بڑھنا حسین زندہ زندہ رہنا علیہ صلاة والسلام والا علی وصحاب وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم اے نظم جلیسی شکر کر دعو کئی سالہ تو بچے رہے جنگ بسم اللہ اے را چھوٹی اے را خدی بہت پرچنیاں آگئی ہیں ماشاء اللہ پرچنیاں بہت زیادہ آگئی ہیں اللہ حتم الحمدللہ وسلام وناللہ عباد اللہ اے چھوٹی کتاب رہے نجا دوست رہے دی میں پڑھ لئے بہت بڑے حدیث علم ہوئے مولانا مہین الدین لکھوی سارے مشہور لوگ انہیں پردادہ سی پنجاب جنہ نے دین دی حافظ محمد لکھوی ستہ جلدان پنجابی نظم قرآن مجید دخیم تفسیر لگ ساری پسلیاں تفسیر لگ چور کر ساتھ جلدان تفسیر محمد قرآن پاولی دوسری ایک کتاب زینت الاسلام یہ دو حصے پہلا شرک دے رات چاہ دجا بل دے رات تو حافظ صاحب پہلے حصے لکھ دے اس تقلیر دے سامنے نبی علی صاحب اللہ پیار مگر حکم رابع چل دا یہ اندر پھر لکھ دے بی سخت بیماری ویخ مشکت حضرت اللہ صدا اللہ رسول تو پیارا کنی تقلیر دے وہ سے آپ دے بیماری چاہتے رکھ لانے یار صدا بخار بہت بنجان ہو بھی نہیں سائے سکتے حضور نے فرما دا در در جا امت دا تقلیر چورہ چلدا ہو پیغمبر تقلیر مور زند کیوں تو سخت بیماری ویخ مشکت حضرت اللہ دس دائے پھر دو ترے پاک نبی دے پیارے سخت دے مور آئے ازی یہ نا کم بخت نہیں دے جی جی نے کہ پھر دو ترے پاک نبی دے پیارے سخت دے مور آئے اللہ دی ترہو وی آئی پتر تیرے بارے دن اللہ قتل شہادت خبر نبی نو وحی ہویا درگاہ ہوں تی فاطمہ علی نو دس آہ ہویا حکم ملا حضور سار اطلاع دے گئے انہاں جی طرف غم دلگیری انہاں جی طرف غم دلگیری سب نہ دے دلائے انہیں پیجاس سار سال غم تھی گزار یہ بچے اس گل یہ پار رہے انہاں جی طرف غم دلگیری سب نہ دے دلائی پر دم مارن دی کسی نہ طاقت سے اگے حکم یہ توہید دا لکھئے پھر آخر اسلام لکھ موسیقی در آئی سب محمد فتح تذبات کے لکھئے کئی صفحے احراغ دا احراغ پھر لکھ ایک ایک اٹھ کی بنگی نا ٹبلیس رنگی آت حافظ صاحب لکھ دے جے سند یزید پریدوں پکڑو جے آیتاں حدیث چھڑ کے تو یہ کوئی یزید پرید کم کر رہا جتا جے سند یزید پریدوں پکڑو اس قوال ہزارا یا اس جنہ خلیف کوروں رل سو سانگ شرار جتے وہ بدماش گئے انہوں نا ہی رل پھر اللہ رسول اللہ طریقہ تو کوئی نہیں جے سند یزید پریدوں پکڑو انہ قوال ہزاراں یا حسنیاں خلیف کوروں دو تو بعض بھی جڑے آئے ہوئے ہی نا سو سانگ شرار ہمیں نا رل نہیں اس تو کیلئے حافظ صاحب بیانی ریکارڈ کرونا تھی اگے آگ کچھ تم جو اعلان مولان فکیر اللہ صاحب میر بانی فرما کر اعلان فرما دیں میر بانی لغات القرآن قرآن مزید مترجم سیرت النبی حاضر خدمت ہے بندہ کر مولی فکیر اے لغات القرآن میرے کہتے مولی صاحب نے منگ رہا ہے میں ایک دن اپنی کتاب دیکھ رہا سی تو میری نظر پہ گیا لغات القرآن میں بندے انہوں دست اے بندے خدا لغات القرآن دوائی خدا ہر بندہ لے کر جائے یہ قرآن سمجھنا ایسے بندے نے لکھا خوت ہو گیا مولان عبدال شیر نمان شیخ تفسیر بہت عالم پرہ لغات القرآن بندے اور صرف لفظ لغات نہیں جنہیں چیزیں آگی کسی نبی دا ذکر ہے کہ واقع او دیتے بھی اتنے اتنے صفح اور انہی محنت تختیقی کہ اسرائیلی رویتہ انہوں چھاند خرافات پران سٹھ ہر پیغمبر برش جنہی قرآن اندر تاریخ تینی علمی بیث ہے کہ چھے جنہ تینہ حسین کیتی ہیں دو دو ایک لغات القرآن میرے پراؤ لے لیو نہیں سمجھ این جنہیں تجھے بے بہا خزانہ دائے کر قرآن مجیز لفظ لفظ تشریح کی لفظ لگ بکھ لغات اور جنہ واقعات انہوں لوگانو آکھ یہ لغات القرآن لے لو کس ایلا کہ رہے تو خالی نہیں ہونا چاہی اور رضان انہوں پڑھنا شروع کرو دیکھو گے کہ مولانو مانی یار چنہیں موتین لڑیاں پر ہوگئے اینی تحقیق تمر گزارتی ریسرچ جی حد کر اعتماد تحریک اسلامی کے اعتماد پر سون بروز توار مرخوا ستائیس بگ ساڑھ نوم بج شروع ہوگا احباب سے شرک کی پیل اکیس سدیر مسلمان عورت نامی کتاب مسجد حضا کے قرآن عبدالمنان صاحب سیاس کریں ایلی آمرہ حسان صاحب اپنی پیانی اسمبلی جی مبر بھی رہی ہیں انہیں اکیس بڑھ 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 مسلمان عورت عقل کرو اے صرف ایک سراب چمک جی ریت ترکی 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 کوئی نہیں نراز بڑھ 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 سار اکیس سدی مسلمان عورت اچھ اور کھڑا ایران ایک دوست نے لکھا اپنی محبت میں خود رفت پایا کیا یہ مانا دروست نہیں پائی عربی اس بانے میں ٹھٹا کرنے آلم میں کئی اس کام کر دی پہل ایک مکالنہ بہت درن مکالنہ بہت درن اللہ نے اپنی محبت گم پایا کوئی جوڑ اگ اللہ نے فہد تو اللہ نے تجھے حیلیت دی نہیں مانا انہ گمراء بھی نہیں کہنا کئی نے گمراء ترجم کر دی بی 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 اگر بہت برا لفظ گمراء نہیں ہوں دا ایک کہنا چاہی اللہ نے تجھے تحقیق حقیقت کا متلاشی پایا رسول اللہ ٹون دے پہاڑ جا کی گوھر کر دے دین حق کی گمت ہویا اس طرح حق اللہ نے تجھے حق کو ڈھننے والا پایا گم صدا چیز ٹون دا ہوئی زوار ہون دا گمراء والی گل نہیں اس طرح اللہ نے دیکھا کہ آپ حقیقت تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا جوریل وطار سار نے ساری حقیقت واضح کرتی اصل دی نا راستہ دکھا دیا اے نہیں کہنا چیز محبت میں خود رفت رکھ کوئی مان مون نہیں اور کئی حوالہ دیں یوسف علیہ السلام پران یکوب علیہ السلام نو کیا دی کہ ہم تو تجھے کھل مرائی میں پاتے اتھے جان محبت دی گر یوسف دی نی نرمی کن دی لوڑ بھت مو دی محبت محبت دی تو کوئی محبت محبت دی تو کوئی یوسف علیہ السلام نو پی کیا دی سال جان بھت مر گیا کہ کوئی مد دی تو کیوں سے ہی میرا مذاکر ہوں دے تو ہے ایسا مانا بے خبر نواقف جیڑا نہیں کیانا رستہ جان کے غلط را جانا اے اب بادرا ہونا رستہ جیڑا پتا نہ ہونا ایک گمراہ ہزی انہوں گمراہ برہ مانے جلی نہیں ورنہ گمراہ دا مطلب ہے کہ انہوں کوئی پتا نہیں ہے رستہ کیڑا نواقف بے خبر اللہ تعالیٰ یہ ہی آن رہی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلینا اور تویت سے پہلے غافلوں میں تھا سورا یوسف کے ذریعے ہم بھئی کے ذریعے یہ واقعہ تو یہ سنا رہے ہیں ورنہ تو اس سے پہلے بے خبر بے خبر دالنا چاہیے اور نہیں مانے کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبی علیہ محمد وعلا علیہ السلام بارک السلام اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امن والانواد ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیتائی ذلقربہ وَيَنَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِيَ جَائِدُ وَكُمْ لَا اللَّهُ كُمْ تَذَكَّرُونَ وَاللَّهُ كُمْ تَذَكَّرُونَ